اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال شیخ اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیر انفو پہ اور ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب ٹھٹاک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے برڈز کا بھی اچھے سکھ خیال آگ رہے ہوں گے تو فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان کی ینگ اور اڈلٹ پہ ہے کیونکہ میں پاس پروپر بجریز نہیں ہیں ریڈ آئیز ہی ہیں بجریز میں پاس تھے آپ لوگ میرے پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے وہ میں نکال چکا ہوں اور اس کے علاوہ میں یہ فیلو کا پیر جو ہے یہ لائے تھا اور یہ ریڈ آئیز ہے میرے پاس تو میں نے رکھی ریڈ آئیز میں بجری میں نے نہیں رکھے کیونکہ اس میں مجھے کچھ خاص مزا نہیں آیا اینیوے یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کے انڈ میں میں آپ لوگ کو کچھ ایسی پروسرار چیزیں کچھ دو تین ہیں جو کچھ شاید نارمل بھی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی بتاؤں گا جو آپ لوگ کے لیے بڑی پروسرار سبسی ہوں گے اور آپ لوگ حیران بھی ہو جائے گے وہ دیکھ کے وہ سن کے کہ آخر ہوا کیا ہے اینیوے شروع کرتے ہیں اس کے ینگ اور اڈلٹ پہ کہ اس کا کیسے پتا چلے گا اچھا جی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے ہاتھ میں پٹھا ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں پہلی تو اس کی پہچاند یہ ہے کہ اس کی جو یہ ناک ہے یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کا میل فی میل کا کیسے پتا چلتا ہے تو اس میں جو فی میل ہوگی اس کا ہلکا سا وائٹ ہوگا اوپر اس کی نوٹل سے جو اس کی ناک کے سراکھ ہوتے ہیں جو میل ہوگا اس کا مぜ تحمل کا جو اس ویڈیو پرپل ہوگا جو جو بجری야 ہے پیور بجری ان میں بھی پرپل ہی ہوتا ہے اور آہستہ مایل کا بلو ہو جاتا ہے اور جو مجھے اس کا وائٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو ریڈ آئیز ہیں اس میں میل کا پرپل ہی رہتا ہے اور فیمیل جو ہے اس کا پوری یہ جو اس کی سیر ہے یہ نوز جو ہے اس کی یہ پوری کلیر ہو جاتی ہے اور یہ بالکل مطلب وائٹ ہو جاتی ہے فیمیل میں اچھا دوسری چیز یہ ہے اصل یہ تو میل فیمیل کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس کی آنک دیکھیں اصل جو اس کی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے اس کی آنک اس میں رنگ نہیں ہے جو ینگ ہوتے ہیں بلکل ینگ اس میں دیکھیں رنگ نہیں ہے جو ایڈلٹ ہوں گے اس میں رنگ آ جائے گا جتنی ایج اس کی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا رنگ اس کا بڑا ہوتا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کی آنک تظر آ رہی ہے اس میں رنگ نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دوسری ایڈ آئیز ہیں ان کی آنک کا رنگ دکھاتا ہوں آپ کو اچھا یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کئی بار دیکھ چکے ہیں اس کو پکڑ نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس مادی کی ویٹ دیکھیں تو وہ سویل ہے یہ اگر لینگ پہ آگئی ہے انڈے دینے والی ہے بار بار اندر باہر آ جا رہی ہے اور اس کو میں آپ کو یہاں سے ہی دکھا سکتا ہوں کلوز کر کے یہ دیکھیں اس میں آپ کو رنگ نظر آ رہا ہوگا یا یہ وہ تو بار بار ہے یہ اندر جا رہی ہے یہ بیل کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ بار بار اندر جا رہی ہے اس لیے یہ دیکھیں بیل کو دیکھیں وہ بھی اندر مو ڈال کے بار جا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا اس کے ادر رنگ آپ کو یہ مادی ہے اس کے ادر آپ کو رنگ نظر آ رہا ہوگا کلیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بلکل فوکس کر دیا اس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رنگ ہے ٹھیک ہے جی اس کی ویٹ دیکھے سویل ہوئی ہے یہ بلکل اڈاؤ پہ آئی ہے تو فرنڈز یہ تو اس طرح سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس کا ینگ کونس ہے اور ایڈلٹ کونس ہے میں بہت دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ویڈیو بناوں لیکن دوسری ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور پھر میں نے سوچا جب اس کے پتھے تھوڑے پڑے ہو جائے جائے تو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو ضرور بناوں گا تو ینگ اور ایڈلٹ کا اس طرح سے پتہ چلتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو جو بیشت کچھ ایسے کام ہوئے پروسرار کے سب کے وہ کیا تھے تو شروع کرتے اس پہ بھی تو فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کولونی ہے اس کو فیلال میں نے خالی کیا ہے کل اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بلپ نہیں لگا ہوا یہ ہوا کیا کہ پرسوں جب بارش ہوئی تو میں یہاں پہ ہی کھڑا تھا تو اچانک یہ بلپ جو تھا یہ پھٹ گیا اب وہ پھٹنے کی یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی یہ تو ایک وجہ نظر آ رہی تھی کہ یہ جو اس کی وائر ہے یہاں سے پانی اندر گیا ہوگا اور وہ بلپ پہ پڑا ہوگا کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے تو وہ پھٹ گیا اگر میں نے اسی ٹائم میں جا کے نیا بلپ لائیا میں نے وہ لگایا تاکہ یہ گرم رہے اور پھر شام کو جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بلپ جو تھا ہولڈر سمیت نیچے گرا ہوا تھا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی انچائی سے بلپ گرتا ہے ہولڈر سمیت اور ظاہر ہے بلپ کی کا جو روپ تھا نیچے کو تھا لیکن وہ جیسے بھی ہو آخر شیشے کا بلپ ہے لیکن وہ اتنی انچائی سے گرا آخر یہ تقریباً چھے فٹ ہائٹ ہے اور اگر یہ جہاں پہ بلپ لٹکا ہوتا ہے اس کو پانچ فٹ بھی لگا لیں تو بلکہ ساڑھے پانچ فٹ کی ہائٹ میں اگر یہ بلپ لگا ہوا تھا تو یہاں سے گرے تو ایک آدھا کریک تو آتا ہے لیکن بلپ جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھا یہ دیکھیں یہ بلپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کریک دیا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا اتنی ہائٹ سے گرنے کے بعد بھی لیکن یہ نیچے گرا ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے ان سارے برڈز کو پکڑا یہ جو پٹھے تھے ان کو میں یہاں پہ لے آیا اور یہاں بھی میں نے ان سب کو رکھ دیا یہ تقریباً نو پٹھے ہیں جن کو میں اندر لے کے آئے ہوں اور ساری کلونی فیلال میں نے خالی کر دیا کیونکہ یہ کچھ دن تک موسم تھوڑا چینج ہوگا تو میں ان سب کو اگر کلونی میں چھوڑ دوں گا کیونکہ ابھی میں ان کو کلونی میں نہیں چھوڑنا چاہتا یہ دیکھیں جی سارے میں نے فیلال اندر کر دیا کیونکہ اندر جرم ہوتا ہے تو میں باہر نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی دوبارہ سے اس آلڈر کو لگانا بری لئے ایزی نہیں تھا اچھا جی یہ دیکھیں یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریڈا اس کا باکس ہے اس کو جب آج میں نے اوپن کیا تو یہ سامنے آپ کے بچہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سیدھا بیٹھا ہوا ہے مجھے لگا مر گیا ہے لیکن مرا ہوا اس طرح سے نہیں بیٹھا یہ ابھی بھی اس میں سانس باقی ہے میں اس کو باہر لے گیا میں نے سوچا مر یہ پہن دوں لیکن اس میں ابھی بھی سانسے باقی تھی تو میں نے اس کو یہی پہ چھوڑ دیا کال میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی یہ کنڈم بچا ہے اور مجھے امید تھی کہ یہ نہیں بچے گا اور وہی ہوا کہ یہ نہیں بچا اب ظاہر ہے باقی برٹس کو تو میں نے باقی اس کے لیٹ پی آئیچ اس کو الگ کرنا تھا اس کے کیونکہ پار پورے نہیں آئے تھے تو اس کو مزید ابھی ہیٹ کی ضرورت تھی تو اندر کیونکہ میں ہیٹ نہیں کر سکتا اس کے اور باقی جو اس کے اندر بچے تھے وہ اس کو ہیٹ دے رہے تھے اپنے پڑوں سے یہ ان کے اندر بیٹھ جاتا تھا لیکن ابھی شاید تھنڈ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے روم کا ٹیمپریچر نورمل ہے لیکن اس سائز کا بچہ بہت کام سروائیو کرتا ہے تو ابھی بھی کیونکہ اس میں سان سے باقی ہے اس لیے میں نے اس کو واپس رکھ دیا آگے دیکھ تو کیا ہوتا ہے اس کو خوش آتی ہے یاد ہی آتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچے گا تو کل جب میں نے دو بچے اس کے اندر رہ گئے تھے ان کو الگ کیا تو اس کے بعد یہ کام ہوا انیوی اس کو بند کر دیتے ہیں اچھا جی سب سے جو عجیب کام میرے ساتھ ہوا وہ کیا ہوا یہ لٹینوں کا پیر ہے لٹینوں کا پیر ہے اور اس نے تین بچے نکال دی ہوئے تھے اس نے ٹوٹل پانچ بچے انڈے دیئے تھے جو میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ دکھا چکا تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھے گی دو بچے اور دو انڈے ہیں دو بچے اور دو انڈے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک انڈا کہا گیا تو ایک انڈا کہیں بھی نہیں گیا اصل میں اس میں سے تین بچے نکال آئے ہوئے تھے اور ایک انڈا جو ہے وہ فرٹائل لے گیا اور ایک فرٹائل ہے اس میں سے آج کل میں انشاءاللہ بچہ نکال آئے گا تو تین بچے اس کے نکال آئے ہوئے تھے کل جب میں نے آکے اس کو دیکھا تو ایک بچہ نہیں تھا لازم ٹائم جب ایسا ہوا تھا تو میں نے اس کو اس کی گھاس کے نیچے سے ڈھونڈ لیا تھا لیکن وہ بھی انہوں نے دوبارہ نیسٹنگ کی تھی لیکن اس بار یہ گھاس کی دوشے بھی نہیں ہے میں نے بہت اس کو نیسٹنگ مٹیریل کے اندر ہاتھ ڈالا یہ سخت بھی ہو چکا ہے نیسٹنگ مٹیریل میں میں نے سب کچھ کیا لیکن وہ بچہ مجھے نہیں ملا یہ بچہ اندر سے کہاں غائب ہو گیا میری سمجھ سے باہر ہے کچھ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر بچہ گیا کہاں تو یہ اگر میرے جو ویورز ہیں اگر کسی کو کچھ سمجھ آتی ہو تو مجھے کومنٹس میں یا ویٹس ایپ پر ضرور بتائے کہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اس کو سارا اندر تک ہاتھ ڈال کے سارا فروڑا ہے اس کی ڈیسٹنگ کو ہی در ادر کیا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آیا اس کے اندر شاید اس کے اندر ہو اور ابھی تک وہ ڈیڈ ہو جکا ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ہے جب میں اس کو اس کلچ کے بعد اس کا باکس آف کروں گا کیونکہ باکس اس کے بعد میں اتار دوں گا اس کا باکس آف کروں گا تبھی کوئی کلیر پچر میں سامنے آئے گی اگر وہ بچہ غائب ہے اور تیسر اڈے میں سے بھی تک بچہ نہیں نکلا بھی اس میں ہے وہ شاید لاسٹ اڈا تھا اور آج کال میں وہ بچہ نکلنے کی امید ہے تو اس دفعہ میں نے سوچا تھا پانچ اڈے ہیں تو پانچ بچے نکلیں گے لیکن یہ انفرٹائل ہو گیا اور یہ غائب ہو گیا تو اگین میرے پاس جو ہے وہ بچہ نکلے گا تو تین بچے رہنے گے تو اگر کسی کو سمجھ آج آئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو مجھے ضرور بتائے باقی بال والا جو معاملہ ہے وہ ایک نارمل چیز ہو سکتی ہے لیکن اور یہ جو کرنم بچہ جو مطلب ابھی بھی ہوشی پڑا ہوا ہے یہ نارمل چیز ہو سکتی ہے لیکن اس بچے کا غائب ہو جانا مجھے کچھ نارمل نظر نہیں آیا کہ یہ کیوں غائب ہو گیا ہے ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی ہے میں ساتھ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جو یہ چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا اور جو لوگ واتس اپ گروپ میں آنا چاہے وہ بھی مجھے میسیج کر دیں واتس اپ پر کرنڈی واتس اپ گروپ میں آنے کے لئے آپ لوگ واتس اپ پر میسیج کیا کریں کومنٹس میں اکثر مجھے نہیں ملتا لیکن اگر کوئی فیڈبیک ہو وہ آپ لوگ کومنٹس میں بھی دے سکتے ہیں مجھے اچھا لگے گا تو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ ٹیکس ٹائم جو ہے وہ میں مزید آپ لوگوں کے لئے اچھے چھے ویڈیوز بنا سکوں تو یہ ضرور مجھے بتائیے گا میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کیا ہوا اگر کسی کو سمجھ آئے تو تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت کیان رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی